خارون صاحب فیصلہ تو ساتھانہ تھا تاخیر کیوں ہوئی دو مرتبہ تاخیر ہوئی پھر تیسری مرتبہ میں فیصلہ کیوں آیا ایک بہت اہم تاریخی فیصلہ تھا نا یہ اہم فیصلہ نہیں ہے یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے دیکھئے نا اسف چودری پرویزلے کے چیپ منسٹر بن جانے کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست یکسر بدل گئی پنجاب جو گڑھ تھا نون لیگ کا لاہور جو ان کا قلعہ کہا جاتا تھا صحیح کہا جاتا تھا لاہور میں جیسی مقبولیت ہے اور اتنی طویل عرصے تک جیسی ان کی رئی ہے یعنی بوٹو صاحب کا بھی بھاڑی پولیریٹی تھی اور پنجابی کی وجہ سے ان کی حکومت بنی تھی سند میں تو ان کی مجیریٹی نہیں تھی ساٹھ میں سے اٹھائیس چیٹے ہیں تھی لیکن ظاہر ہے انہوں نہیں بننے نہیں تھی سند میں حکومت لیکن یہ طویل تنین عرصے پینتیس چالیس برس تک ان کی ڈامینیشن رہی ہے یہاں پہ ایٹی فائیو سے تا آن بڑھ رہی ہے اسی خاندان کی تو سنتیس سال تھا اب یہ بلکل ختم ہو گیا یہاں پاپولیریٹیون کی جس دن وسطی پنجاب نونلی کے ہاتھ سے نکل گیا شمالی اور جنوبی پنجاب میں تو پہلے ہی عمران خان کی اگذریت تھی یہ اپنے مغالطے میں رہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اب یہ بورٹ تو اس نے لیے نا اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو بھی سپورٹ کیا کئی مواقع پہ یہ بورٹ تو نہیں دلوا سکتے اسٹیبلشمنٹ نا وہ تو دو چار پرسنٹ کی منیجمنٹ ہو سکتی ہے کوئی الیکٹیبلز آ سکتے ہیں تو اس دن یہ بات باضح ہو گئی تھی اب آپ جو لوگ سیاست کے بنیادی چیزوں کو نظرانداز کر رہتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ کر رہتے ہیں میڈیا جسے کامی پبلک سینٹیمنٹ کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اس میں لوگ بلنڈر کرتے ہیں تاریخ کی غلط سائٹ پہ جائے کر کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ بڑی شکستر اخت ہوگی میڈیا میں جب وستی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا کیوں نکل گیا نوجوانوں کی وجہ سے نکل گیا یہ بار بار میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا ظاہر ہے کہ بھائی نوجوان جس کے ساتھ چلی سکسٹی فائی پرسنٹ تو نوجوان ہیں ایک نوجوان ایک بڑے آدمی کے مقابلے میں دس گنا زیادہ وقت دے سکتا کوئی شبہ نہیں ہے بچوں کا تو کوئی رول نہیں ہوتا اچھا پھر خاتین میں جو پارٹی پپولر ہوتی ہے بہت زیادہ غلبہ اسی کا ہوتا ہے یہ فطری بات ہے خاتین میں مجیریٹی ہو گئی کبھی اس طرح خاتین نہیں نکلے دی وہ سیاسی خاندان نکلے یہ تو دوہزار تیرہ میں واضح ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مستقبل کا لیڈر وہ ہے اچھا پھر کاراواری طبقات اس کے ساتھ چلے گئے پھر آخر میں وکلا چلے گئے درست یعنی وکلا میں تو تیس پینتیس سال نون لگ نے کام کیا تھا اور ان کو اتنا ابلائج کیا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے بارسوسیشنوں کے اتنے پیسے ملے میڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ کی نون لگ نے اگین اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے لیکن کون آنے والے کو روک سکتا ہے جب دل بدل جاتے ہیں لوگوں کے دل بھائی دیکھیں نا بار بار تو لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پرکی مانند ہیں جنہیں ہوا الٹاتی پر لگے اب خلق خدای جیدر چلی جائے گی چاہ سے آپ سارے جوڑ تو انہیں کس چیز پر کریں گے اگر لوگ آپ سے آپ کو شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں آپ کے بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ کے برے میں رائے ان کی خراب ہو چکی ہے پھر آپ کی پرفارمنس کیا ہے اس میں سب سے زیادہ مدد تو عمران خیمرخل آخر میں انہوں نے ایک ایسی حرکت کی یعنی بھائی آخری وقت میں ایک خاتہ ہے جو جیب سے نکالا جاتا ہے خاتہ اس طرح ہوتے ہیں شہست کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں ان کی سکی بہن چودری شجاعت کے تو آج موجود تھی وہاں یا آپ انکشاف کر رہے ہیں کسی کو نہیں اس بات کا علم نہیں اس سکی بہن ان کے اور مطلب یہ ہے کہ وہ وہ بہن بھی ایشی کہ میں اگر زیادہ ان کے کروں گا تو لوگ ممکنہ یہ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں میں جانتا ہوں ان کو چالیس برس ہے میرا تو چالیس برس اس خاندان سے میں لنجلنا ہے تو میں اس وقت ہی جانتا ہوں کہ وہ مضبوط خاتون ہیں وہ کسی کہیں گے نا پہ فیصلہ نہیں کرنا والی اور ساری دنیا ان کی ستائش کرتی ہے خاندان کو اتنا ویل فیر کے کام پہ انہوں نے لگا دیا کہ اس کی تفصیلات بیان کیسے ہیں تو لوگ چونکٹ ہیں صحیح ہے میں نے ابھی فیصلے پہ مزید بات کرنی مگر آپ نے امریک اور عاصف علی زرداری صاحب کا حوالہ ایک ساتھ دے دیا ہے پھر پوچھ رہیوں کل کی طرح عاصف علی زرداری کیوں گئے ہیں نہیں عاصف علی زرداری تو دو اطلاعات ہیں ایک تو یہ تھے کہ وہاں آسانی سے امریکیوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں ان سے بات کرنے کے لئے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسٹس کا سوڈہ کرنے کے لئے گئے ہیں ایسٹس میں تو وہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے حکومت کس کی ہے شریف خاندان جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں کسی کو دخل دنے زیادہ دخل دنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا لیکن دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں پیسے بنانے کے ان کو شوق ہے امریکیوں سے بات چیت کی ہوگی اگر یہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو اس کی تفصیلات کچھ دن میں سامنے آ جائیں گی اب اس پر حتمی رائے نہیں دے نہیں چھئیے لیکن امریکی کیا کریں گے امریکیوں نے تو کل بتا دیا ہاں انہوں نے تو کہہ دیا انہوں نے کہا ہم ہر حقومت کے ساتھ کام کرنے کے لئے دارے ہیں وہ ایرانی انقلاب کے بعد سے وہ بڑے کانشس ہیں کہ عبامی تحریکوں کی مضاہمت نہ کی جائے اور عمران ہاں کیا تکلیف دیں گے جی امریکہ کو وہ بھائی اٹے بٹے تو ویسے ہی نہیں دے سکتے وہ تو ایک ویسے ہی بچگانا بات تھی اور انہوں نے حاصل کیا کیا تھا انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے تک تو لے نہیں سکے دیکھے نا جب آدمی ایک کمزور آدمی کچھ تو نہیں لڑ سکتا ایک آدمی باکسنگ تو نہیں کر سکتا ایک آدمی جس کی صحت خراب ہو وہ دوڑ کے مقابلے میں شریک تو نہیں ہو سکتا آپ اس کی ریپوٹیشن آپ کے یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے لئے تیار نہیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے یعنی فیلر چھوڑتے رہے ہیں اور چین آپ کو پینتیس بھائی لیں ڈالو دے گا اور روس سے مل جائیں گے اور امارات سے مل جائیں گے امارات سے مل جائیں گے سعودی عرب سے مل جائیں گے بھئی آپ کی ریپوٹیشن نہیں آپ کو کوئی اتنا پیسے دی سعیے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آتی ہوں مگر ابھی ذہا سپریم کور کے فیصلے پیاروں سب آپ نے کہا کہ یہ اہم نہیں آپ نے پوچھا تھا وہ سوال رہے گیا کہ بھئی اتنی تاخیر کیوں ہوئی لوگ اس پروسیجر کو سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں اب ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے اس پروگرام کے کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کا کاروبار حکومت وہ کوئی اثر پڑتا ہو چیزوں کے قیمتیں تائے ہوتی ہیں اس کے لئے کتنے گھنٹے ہم تحری کرتے ہیں پھر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں آخری وقت قیاسر آئی یا بہت دنیا آرون صاحب نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو پروسیجر سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی میں چونکہ اس سے واقع ہوں تھوڑا سا اور میں نے معلوم بھی کیا رابطہ بھی کیا وہاں سپریم کورٹ میں کوئی دوستوں سے پرانے جن سے تعلق ہے کہ بھئی کیا بات ہے تاخیر ہو رہی انہوں نے کہا صبح آٹھ بجے سے جائے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں صبح آٹھ بجے آئے تھے نا جی تو جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا تو بارہ گھنٹے جنہوں نے فیصلہ لکھنا تھا تو دس گیارہ گھنٹے تو گزر چکے تھے پھر تفصیل بھی تفصیلی فیصلہ پھر آج آٹھ بجے نہیں آئے بہت دن سے صبح صبرے آ رہے ہیں یہ تو ایک مسئلہ تھا اس کے لئے تو کئی دن سے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آ رہے تھے تھک جاتے ہیں لوگ پھر ان جیج حضرات میں سے بعض کو میں جانتا ہوں بہت عادی نہیں ہے زیادہ تر شہروں کے لوگ ہیں اور ٹف نہیں ہیں اور دیکھیں اتنا نازک مسئلہ پھر لکھوایا جاتا ہے فیصلہ لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے پھر اس میں متعلقہ جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ کوئی عام فیصلہ تو نہیں ہے اتنا تطویل فیصلہ حالانکہ یہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے ابھی شارٹ آرڈر ہے یہ شارٹ آرڈر تو گیارہ سفر پر پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک چیز سے بیعث کی جائے گی ابھی وہ ممکنہ ہے نظر سانی کی درخواست کریں اگر یہ اس کے لئے ماحول انہوں نے ایسا کر لیا ہے کہ ساری سپریم کورٹ کو تو انہوں نے ملزم بلا دیا ہے ویڈی ایم نے اور اپنا پیبلز پارٹین ہے تو اس صورتحال میں کیا وہ اپیل کریں گے جب عدالتوں پر آئے ایک طرف آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں دوسرا آپ ان سے اپیل کر رہے ہیں ویسے آپ نے یہ یاد کرا دیا میاں نواشری صاحب نے بھی ابھی ایک ریسنٹ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا پاکستان کا تماشا بنا دیا گیا تینوں جج صاحبان کو سلام وہ تو دیکھئے نا ابھی کل تک تو وہ عدالتوں کی تحسین کر رہے تھے ان کی تعریف کر رہے تھے عدالتوں انہوں کے راستے میں کونسے رکاورٹ پیدا کی رکاورٹ تو انہوں نے خود پیدا کی اگر دوست مزاری سے یہ ویسلہ نہ کرائی جاتا